بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم آج کی اس انفرمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی میں ٹائپنگ ٹیسٹ کو کیسے کلیر کیا جا سکتا ہے اور کون سے ایسے ٹپس ہیں جن پہ عمل کر کے کوئی بھی کینڈیڈیٹ پی پی ایسی میں ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کر سکتا ہے کیونکہ یہ بات یاد رہے کہ پی پی ایسی میں جو تری سٹیپ جوب ہوتی ہے اس میں جو ایک سٹیپ ہوتا ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کا تو ٹائپنگ ٹیسٹ کو صرف پاس کرنا ضروری ہوتا ہے اس کا جو میرٹ میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جو بھی کسی ڈیپارٹمنٹ نے یا کسی پوسٹ کے لیے پرٹیکلر سپیڈ منشن کی ہوتی ہے تھرٹی ورڈز ہے تھرٹی فائی ورڈز ہے پر منٹ فورٹی ورڈز ہے یا فورٹی فائی ورڈز پر منٹ تو کینڈیڈ نے وہ مطلوبہ ایک منٹ کے اندر اتنے سپیڈ جو ہے وہ نکال نہیں ہوتی ہے یا اس سے زیادہ اگر کوئی کینڈیڈ جو ہے اتنے سپیڈ نہیں نکالتا تو وہ اس ٹیسٹ سے باہر ہو جاتا ہے اور ظاہر سی بات ہے پھر اس کا انٹرویو نہیں ہوتا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی میں جتنی بھی تھری سٹیپ جوبز ہوتی ہیں تھری سٹیپ کا میرا مطلب یہ ہے کہ پہلے سٹیپ میں جو ہے ریٹن اگزیم ہوتا ہے ریٹن اگزیم جو کینڈیڈز کلیر کرتے ہیں ان کا پھر ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کینڈیڈز ٹائپنگ ٹیسٹ پاس کرتے ہیں ان کا پھر انٹرویو ہوتا ہے تھرڈ سٹیپ میں اور انٹرویو کے بعد وہ کینڈیڈز فائنلی سیلیکٹ ہوتے ہیں ریکمنٹ ہوتے ہیں تو ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے ریٹن اگزیم کے بعد کنڈکٹ کیا جاتا ہے جب ریٹن اگزیم کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو جو کانڈیڈیٹس سکسیسفل ہوتے ہیں جو لسٹ پی پی ایسی اپنی ویب سائٹ پر عویزہ کرتا ہے ان کا پھر ٹائپنگ ٹیسٹ سکیجول کیا جاتا ہے اور اس سکیجول کے مطابق ڈیفرنٹ جو سینٹرز ہیں نورملی یہ ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے یہ پی پی ایسی کے ہیڈ آفیس میں لاہور میں نورملی کنڈکٹ ہوتا ہے اور جگہوں پہ بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ کانڈیڈیٹس کی تعداد کم ہوتی ہے ریجن وائز یہ کیونکہ کنڈکٹ ہونا ہوتا ہے دو تین دن اس کے لئے مختص کر دی جاتے ہیں تو یہ پی پی ایسی کے ہیڈ آفیس میں نورملی کیونکہ وہاں پہ ارینجمنٹس ہوتی ہیں کمپیوٹر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کے اپنے سٹاف کی نگرانی میں جو ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کچھ ڈپارٹمنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے پچیس ورڈ پار منٹ کچھ کی تیس ورڈ ہے کچھ کی پینتیس ہے کچھ کی چالیس ہے اور کچھ کی پنتالیس ہے تو پھر ہر سیٹ کے مطابق جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو جو ہے یونئر کلرک ہوتی ہے سینئر کلرک ہے ٹھیک ہے اسسٹنٹ ہے کمپیوٹر آپریٹر ہے یا سرویس سینٹر اوفیشل ہے یا ڈیٹا انٹری آپریٹر ہے یہ کچھ ایسی پوسٹ ہیں ایسی سیٹس ہیں جہاں پہ ٹائپنگ کا عمل دخل ہوتا ہے اور کینڈیٹس کا بیسیکلی چونکہ کام کمپیوٹر پہ ہوتا ہے تو کینڈیٹس کا جو ہے پروفیشنسی یا ٹائپنگ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے جہاں ایک بات واضح کر دوں ٹائپنگ اور پروفیشنسی میں تھوڑا سا فرق ہے نارملی ٹائپنگ اور پروفیشنسی سیم میننگ میں لیے جاتے ہیں لیکن ٹائپنگ سے مراد ٹائپ رائٹنگ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ٹائپ رائٹر پہ پہلے کنڈکٹ کیا جاتا رہا ہے اب کیونکہ کمپیوٹر پہ ہوتا ہے وہ ٹائپنگ کا ہوتا ہے کہ آپ کی پر ورڈز کتنی سپیڈ ہے لیکن پروفیشنسی ٹیسٹ میں آپ کے کچھ اپس اپلیکیشنز کو آنا بھی ضروری ہے جیسا کہ آفیس کا کام آپ کو آنا چاہیے انٹرنیٹ وغیرہ تھوڑا آنا چاہیے میل وغیرہ کرنی یا اس کو چیک کرنا تو پروفیشنسی ٹیسٹ میں آپ کی ورڈ ایکزل پاور پوائنٹ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے ایڈ کا حصہ ہو پی پی ایسی چونکہ ایز پر ایڈ وہ ساری ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے جس طرح ڈپارٹمنٹ نے ریکوائرمنٹ مانگی ہوتی ہے اسی طرح کی ایڈ پی پی ایسی دیتا ہے اور اس ایڈ کے مطابق پھر پی پی ایسی سو فیصد عمل بھی کرتا ہے اگر ٹائپنگ کا علیہ در ٹیسٹ ہونا ہو اور اس کے بعد پروفیشنسی ٹیسٹ بھی اس کے شامل ہو تو پھر ٹائپنگ پروفیشنسی ٹیسٹ دونوں لیے جاتے ہیں ایڈر وائز ٹائپنگ اور پروفیشنسی یہ سیم چیزیں ہیں جو کہ کنڈکٹ کی جاتی ہیں تو جس طرح میں نے ڈیفرنٹ پوسٹ کے نام لیے جن میں کمپیوٹر کا زیادہ یوز ہوتا ہے تو وہاں پہ ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا ٹائپنگ ٹیسٹ کو پاس کیسے کیا جائے بیسک چیز یہ ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کو پاس کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جو کنڈیڈیٹس مسلسل پریکٹس کرتے رہتے ہیں کیونکہ یہ پریکٹس گیم ہے پریکٹس کرتے رہتے ہیں تو ان کی ٹائپنگ بہتر ہو جاتی ہے جو لوگ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں سارا دن چاہے کسی پرائیوٹ آرگنائزیشن ہے یا کہیں پہ تو ان کی ٹائپنگ ٹیسٹ بہتر ہو جاتی ہے ٹائپنگ کے لیے آپ کو کچھ عرصہ ٹائپنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے آپ کو کی بورڈ کے رولز کے مطابق پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ جو ہے 30, 40, 50 ورڈز پار منٹ آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں تو اس کے لیے دو تین مہینے کے پریکٹس ضروری ہے جو سرویس اینڈر آفیشلز کی جواب آئی ہوئی ہیں جس میں ٹائپنگ ٹیسٹ آبی عید کے بعد انشاءاللہ کنڈکٹ ہوگا اس میں پہلے 40 ورڈز پار منٹ ٹائپنگ سپیڈ تھی اب 30 ورڈز کر دی ہوئی ہے تو 30 ورڈز بہت زیادہ سپیڈ نہیں ہے جو کینڈیٹس ایک دو مہینے پریکٹس کر لیں ان کی بھی 30 ورڈز جو ہے وہ آسانی نکل آئے گے اس کے علاوہ یہ ہے کہ روزانہ دو تین گھنٹے ٹائپنگ کریں اور ریگولر کریں اب پی پی ایسی کا جو طریقہ کار ہے ٹائپنگ ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ پی پی ایسی کا جو ہے ٹائپنگ ماسٹر جو ساوٹ ویئر ہے اس پہ لیتے ہیں تو ٹائپنگ ماسٹر آپ انسٹال کر کے اس پہ پریکٹس کریں اس میں ڈیفرنٹ پیرگرافز اپنے ایڈ کر کے اس پہ بھی پریکٹس کریں اور اس میں الفابیٹ اور جو نمبرز وغیرہ ہیں اس کو بھی ایڈ کر لیں تاکہ آپ کی ٹائپنگ سپیڈ بہتر ہو سکے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں فورٹی ورڈ پر منٹ نکلتی ہے تو آپ کی ٹائپنگ تھرٹی ورڈ بہتانی ٹیسٹ کے دوران نکل آئے گے لیکن کوشش کریں کہ اس کو زیادہ زیادہ بہتر بنائیں اس کے علاوہ اس میں چیز ہے کہ ٹائپنگ جو فائی منٹس کا ٹائم ہوتا ہے تو فائی منٹس میں جو کینڈیڈیٹس سٹارڈ میں ہی زیادہ سپیڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نورملی دیکھا گیا کہ ان کی ٹائپنگ سپیڈ اتنی اچھی نہیں نکلتی پہلا ایک ڈیڑھ منٹ جو ہے وہ تھوڑا اپنے ہاتھوں کو کی بورڈ پر آپ نے جمانا ہے آپ پر تھوڑا سلو چاہے لے کے چلنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی سپیڈ کو بوسٹ اپ کرنا ہے اور بوسٹ اپ کرتے جانا ہے تیل اینڈ جب تک وہ ساوٹوئر پانچ منٹ مکمل کر کے آپ کو ریزلٹ نہ دے دے تو اس طرح سے باقی پریکٹس گیم ہے اور تھرٹی تھرٹی فائی ورز آسانی سے نکل آتی ہے جو کانیڈیڈز کمپیوٹر پہ کام کرتے رہے ہیں یا تھوڑا بہت انہیں نو ہو ہے تو اس کے علاوہ جو ہے جو پریشر گیم ہوتی ہے جب آپ کا ٹیسٹ فائی منٹ کا ہوتا ہے آپ کو ایک ہی دفعہ چانس دیا جاتا ہے اس لئے کوشش کریں کہ آپ زیادہ زیادہ اپنے پریکٹس کر لیں تو آپ کی فنگرز ایڈجسٹ ہو جائیں ان کیز پہ تو دین آپ کے لئے مسئلہ نہیں رہے گا تو دوستو یہ تھی ٹائپنگ پروفشینسی ٹیسٹ کے حوالے سے انفرمیشن مزید ویڈیوز نیوز آپڈیوٹس کے لئے مرے ساتھ رہے دیکھتے رہے مارا چینل تھینک یو فار واشنگ اللہ حافظ